بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انم ہوم رمڑی چینل میں خوش آمدید وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں ان لوگوں سے ریپویسٹ ہے کہ آپ انم ہوم رمڑی چینل کو وزیٹ کر دیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو سیئر کرتے ہیں جس سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں جس سے آپ اپنی بہت ساری بیماریوں سے چھوٹکارا پا سکتے ہیں جس سے انفرمیشن حاصل کر کے آپ بہت ساری ایسی باتوں کو جسے اگنور کر دیتے ہیں انہیں نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مہتران خواتینوں حضرات ڈائیبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں جیسے کہ پاکستان میں تو بہت سارے عشر لوگ ہیں جو شوگر کے بہت مریض بندے چلے جا رہے ہیں اور یہ بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے سب ہی بیماریاں بڑی ہوتی ہیں لیکن جو چیز شوگر کو سب سے زیادہ برا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ شوگر میں جو شروع کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ اتنے مطلب کہ وہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے جسم میں بلڈ شوگر بڑھ چکی ہے کیونکہ جب وہ شوگر کے مطلب پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس شخص میں شوگر اچھی طرح اورگنز کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے جب شوگر کا پتہ چلتا ہے تو اس کے پار باری آتی ہے ٹریٹمنٹ کی امومن وہ ٹریٹمنٹ ساری عمر ہی چلتا رہتا ہے باقی دوسری کرونک بیماریز کی طرح اگر شوگر کا مسئلہ بھی جلدی پتہ چل جائے اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں لائف سٹائل کو چینج کر کے اور ٹریٹمنٹ کر کے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایسے سمٹمز ایسی علامات جو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میں شوگر پڑھ رہی ہے اور اگر ہم ان شروعات کی سمٹمز کو علامات کو پہچان جائیں تو ہم اپنے اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں وہ علامات کیا ہیں جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ اس شوگر جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں اس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اگر خدا نقاستہ آپ میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراں اس کو قابو کر دیئے شوگر کی جتنی بھی اقسام ہے ان کے سبھی کیسز میں جو شروع کے سمٹمز ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں وہ ہے فٹیگ تھکاوت اور ہنگر جیسے کہ بھوک یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بلکل شروع میں جب ہمارا بلڈ شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں ہماری بوڈی ان دونوں جو سمٹمز ہیں ان کے روپ میں ہمیں سگنل دینا شروع کرتی ہے عام طور پر یہ دونوں سمٹمز ایسے ہیں کہ انیشل سٹیجز میں اسے دیابٹی سے نہیں جوڑا جاتا یہ دیکھائی نہیں جاتا کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بوڈی کھانے کو گلوکوز میں کنورٹ کرتی ہے اور گلوکوز بلڈ کے ذریعے پورے جسم میں گھومتا ہے جس میں ہمارے سیلس گلوکوز کو اپنے اندر لیتے ہیں اور انرجی ہمیں ملتی ہے ہمیں طاقت ملتی ہے گلوکوز کو سیلس میں جانے کے لیے سیلس میں بھیجنے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے انسولین ایک ہارمون ہوتا ہے جنہوں کو شوگر ہوتی ہے انسولین کم ہوتی ہے یا انسولین کے لیے درزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جسم میں ان دونوں وجہ سے جو بلڈ شوگر ہے ہمارے سیلس کے اندر جو جانی چاہیے وہ نہیں جا پاتی اور بلڈ میں شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ظاہری سی بات ہے جب سیل میں اتی مقدار میں شوگر نہیں جا پائے گی تو انرجی کیسے سیلس کو ملے گی اور جب انرجی نہیں ملے گی تو ہمیں کمزوری اور تھکر محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہے شروعات کے علامات جو ڈیابٹک پیشنٹ میں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اس ثقابت کے ساتھ ہمارے بھوک بڑھنے لگتی ہے جو ایک نیسٹرل سپیلومینا ہے جب ہماری بولی میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ہمارا مائنڈ سگنل بیشنا شروع کرتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا اور چاہیے کہ انرجی کے لیے جب ہم اور زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو بلڈ شگر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جب بلڈ شگر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں پھر سے اور زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ انرجی اور کم ہو جاتی ہے بولی میں تو یہ ایک سائیکل ہے تو یہ سائیکل ہمارے جسم میں چلتا چلا جاتا ہے کہ کمزوری آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے اور بھوک بھی زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں دائیپٹیک ملائٹس کے بلکل شروع بات کی علامات ہیں دوسری جو سمٹمز ہیں جو دائیپٹیز کی شروع میں ملتا ہے وہ ہے اکساسیف بین اور جیسے بہت زیادہ پیاس لگنا اور بہت زیادہ یورن آنا موہ بار بار خوشک ہونا یہ بھی علامت ایسی ہے جس کے متعلق عام طور پر سب کو پتا ہوتا ہے اور کارن فلی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بہت ہی عام ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو زیادہ یورن آ رہا ہے زیادہ پیاس لگ رہی ہے موہ کشک ہو رہا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شوگر کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ جو علامت ہے یہ تھوڑا لیٹ آنا شروع ہوتی ہیں جب آپ کی بلک شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو تقریباً 6 ماہ سال کے بعد یہ مسئلہ نظر آنے لگتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی بلک شوگر بڑھ رہی ہے تو آپ کو یورن زیادہ کیوں آتا ہے اور پیاس زیادہ کیوں لگتا ہے دیکھیں ہماری جو کیڈنیز ہوتی ہیں وہ بلڈ سے اکسسیف جو شوگر ہوتی ہے اسے ابزورب کرنے کا کام کرتا ہے جن لوگوں میں شوگر ہوتی ہے جن کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے تو جو گھردوں کی اپنی کپاسٹی ہوتی ہے ایک بار میں کیڈنیز جتنا ابزورب کر پڑتی ہے وہ کر لیتی ہے جبکہ بلڈ میں بہت زیادہ گروپوس ہوتا ہے تو فٹنی کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور وہ بار بار اس کو فلٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے زیادہ سے زیادہ شوگر کو واپس بلڈ میں سے کے اپنے اندر لے لوں اور اس وجہ سے بشاپ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار یورن آنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یورن زیادہ آتا ہے تو آپ کی بڑی سے لکور زیادہ جانے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور جب یہ پانی کی کمی ہو جاتا ہے کہ زیادہ پیاس مسئل آپ سے پیاس لگتا ہے اگر زیادہ پیو گا جب ان ا میں ایک سائیکل ملتا ہے لیکن آپ پانی پھیشاتے ہیں اس سے پانی پیتے عیرن پھیند اے ان اے آیا جو شگر کے مریضوں میں پائی جاتی ہے درائی ماؤٹ اور ایچنگ سکن درائی ماؤٹ کا مطلب ہے کہ مو ہلوقت سوکھا سوکھا رہتا ہے آپ کو پیاس سے زیادہ لگتی ہے اور یہ پیاس لگنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا مو ہے وہ ہر وقت خوشک رہتا ہے اب یہ خوشک اس لئے رہتا ہے کہ جب ہم زیادہ یورن کرتے ہیں جو پانی ہے وارٹر کانٹنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے Chan crack اور جو وارٹر کانٹنٹ کم ہوئی yeah گوڑی کے بڑی اس لئے بھائی نیازم موشک ہو جاتا ہے sjگر کے مریض میں پائی جاتی ہے beef ghost پانی کی کمی سے ایک اور پرلوپرم ہو جائی اور دھنڈلہ دکھائی دینتم ہے میں آنکھوں میں رہے لنظر سکڑ جاتا ہے یہ حب بھی شیگر ویشیر ہو رہی ہے آپ بھی��� transformer دکھتی ہے تو یہ شیگر عاص Technology بھی شگر ہونے کا ایک علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور کومن جو علامت ہے سمٹم ہے جو اکثر کا نظر آتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے دیلیڈ ہیلنگ اگر زخم ہو جاتا ہے جو چھوٹے موٹے کٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ جلدی ہیل نہیں ہو پاتے جن لوگوں میں بلڈ شگر بڑھ جاتا ہے ان کے زخم وغیرہ جلدی ہیل نہیں ہو پاتے نہیں ہوتے کیونکہ جو بلڈ شگر ہوتی ہے وہ بیکٹیریا اور وائرس فنگس کو پیدا کرنے میں یا ان کو بڑھانے کے لیے ایک خوراک کا کام کرتی ہے تو مان لیجئے اگر کہیں کسی کے کوئی زخم ہو گیا یا کچھ بیکٹیریا آکے وہاں رہ رہا ہے تو بیکٹیریا کو بہت سارے خوراک مل رہی ہے کیونکہ انسان کے بلڈ میں بہت زیادہ شگر ہے تو وہاں بھی انفکشن زیادہ دیر تک چلتا رہتا ہے اور دیر سے ٹھیک ہوتا ہے ایون آفٹر انٹی بائٹک لینے کے بعد بھی جلدی آرام نہیں آتا یہ بہت عام جو اشارہ کہلو یا علامت کہلو جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو شگر ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ فیس کر رہے ہیں کہ آپ کے شگر وغیرہ ہے کوئی زخم ہے جو جلدی نہیں بڑھ رہا تو یہ بھی ساکت کر سکتا ہے کہ آپ کو بلڈ شگر لیبل بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ ییسٹ انفکشن ہوتا ہے سکین میں سکین کا جو کلر ہے وہ ڈارک بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے سکین رف ہو جاتی ہے جہاں پھر ییسٹ انفکشن ہوتا ہے سکین خردری سی ہوتی ہے تھوڑی اوبر سی جاتی ہے ییسٹ انفکشن زیادہ طرح ہے جیسے یہ بند والے حصوں میں پایا جاتا ہے سکس وردن کے آس پاس ہو سکتا ہے فنگرز کے یا انڈر آمز کے آس پاس ایسے ان جگہوں پر یہ انفکشن ہو جاتا ہے کہ آپ کی سکین بلیک ہونے شروع ہو جاتی ہے اور جو سکین ہے وہ تھوڑی اوبر جاتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے اشارہ ہے کہ آپ کا بلڈ شگر لیبل بڑھا ہوا ہے ایک اور بہت عام جو سمٹم ہے وہ ڈیابٹیس کے کیز میں دیکھا چاہتا ہے وہ ہیں انپلینڈ ویٹوز اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو کچھ بھی کھا رہے تھے وہ ہی ڈائیٹ لے رہے ہیں اس کے بوجود آپ کو جو بزن ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں جو شگر ہے شگر لیبل ہے وہ بہر رہا ہے دیکھئے جب ہمارا بلڈ شگر لیبل بڑھتا ہے ہمارے جو سلز ہیں ان میں پوری انرجی پوری شگر نہیں پہنچ پاتی تو ہماری بوڈی انرجی کو بنانے کے لیے ہماری اپنی سلز کو ہمارے مسلز کو جو ہمارے بوڈی میں فیٹ دیپوسٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ بلڈ کو اس کو مل ہی نہیں پا رہا تو جب ہماری بوڈی کے فیٹ اور مسلز سے انرجی کے روپ میں ہم اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ وزن کم ہونے کی وجہ کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وزن کیوں کم ہو رہا ہے جبکہ آپ سب کچھ کھا بھی رہے ہیں لیکن اس کے بہت حدود بھی آپ کو لگتا ہے کہ دن میں دن آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس قسم کی کوئی علامت آپ کو نظر آرہی ہے کہ بغیر کسی پلیننگ کے انڈنشن کے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے آپ ڈائیٹ بھی اچھی لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو شگر ہے اور اس کے لئے آپ کو فورا اپنا چیک اپ کروانا ہوگا ایک اور بہت عام جو کومن سائن ہے وہ ہے نیوروپیتھی نیوروپیتھی کا مطلب ہے جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں ان کے طلبوں پر جلن ہونے لگتی ہے یا سن ہو جانا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پیر کے طلبوں پر یہ مسئلہ پاؤں کے طلبوں پر ہوتا ہے کہ پاؤں کے طلبوں پر جلن محسوس ہو رہی ہے اور رات کو سوتے وقت آپ کو لگتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے یا کوئی چوب رہی ہے چیز یا سن ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو شگر ہو سکتی ہے یہ بہت زیادہ شروعات میں نہیں ہوتے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کافی لبے عرصے تک آپ کا جو بلڈ شگر لیول ہے بڑا رہتا ہے اس کے بعد یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں زیادہ نمبے عرصے تک جب بلڈ شگر بڑا رہتا ہے تو اس سے ہماری بہت سارے اورگنز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیمیج نروز ہیں یہ ہمارے جسم میں یہ جو ہمارے حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جلن کا باعث بنتے ہیں تینگ نین سنشیف جیسے کہ جن جناہا اور سنیاں چبلے کا احساس ہوتا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ شگر ایسی بیماری ہے جس کا شروعات میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شگر ہے تو یہ جتنی بھی آپ کو علامات بتائیں اس میں ہر انسان کو الگ الگ طرح کی سمٹمز ہو سکتی ہیں کسی کو یہ ہو سکتا ہے کسی کو وہ ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی جو علامات ہیں سبھی مریضوں میں ملیں ٹھیک ہے انفرکٹ بہت زیادہ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ شگر کے مریض ہیں ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی ان کے باوجود ایکسیڈنٹلی جب وہ بلڈ شگر لیول اپنا چک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مریض کو شگر ہو چکی ہے اس لئے WHO بھی یہ کمنڈ کرتا ہے کہ ہر چھے مینے میں آپ کو یہ سال بعد لازمی بلڈ شگر لیول چک کروانا چاہیے جیسے اس بار کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری بودی میں شگر کا سسٹم ہے وہ صحیح چل رہا ہے یہ جتنے بھی علامات آپ کو بتائیں یہ شروعات میں اگر آپ میں پائی جاتی ہیں اور آپ اس کو نوٹس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ وقت سے پہلے ہی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنی شگر کو مینج کر سکتے ہیں اگر آپ شروع میں اپنے ڈیائپٹی کو مینج کر لیتے ہو تو اس سے جو آگے کمپلیکیشن آنے شروع ہو جاتی ہیں پروپلانز آ جاتی ہیں شگر کی وجہ سے اس سے آپ اپنے آپ کو سیو رکھ سکتے ہیں تو اس لئے بہت ہی ضروری ہے کہ شگر کے علامات کا دھیان لیا جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں ڈیائپٹیس ہے کسی کو مدر کو فادر کو دادا کو ڈیائپٹیس ہے یا ڈیائپٹیس تھی تو آپ سپیشلی ان علامات کا دھیان لکھئے کیونکہ شگر جو زیادہ تر فیملی ہسٹری میں رن کرتی ہے اگر آپ کے پرنٹس میں شگر کا مسئلہ تھا تو آپ کے اندر شگر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان طرح کی چیزوں کا دھیان لگنا آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں آج کی آپ کو یہ انفرمیشن پسند رہی ہوگی کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہے ہیلپ فول ہے کچھ سیکھنے میں مدد کر رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اور دوسر لوگ بھی اپنی صحت کا بہتر طریقے سے دھیان میں رکھ سکیں اور اپنی صحت کو مینج کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ سے اجازت چاہوں گی تو انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں اللہ حافظ